السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام امید کرتا ہوں کہ آپ سے بخریتوں آفیس ہوں گے آپ کا اپنے اس پیارے یوٹیوب چینل میں ساغت استقبال ہے ہم دل سے شکر گزاریں کہ آپ اس چینل پر تشریف لے کر آئے اور جیسا کہ آپ نے ہماری سکرین پر دیکھا کہ آج کا جو ہمارا ٹوپک جو ہمارا آج کا مسئلہ اور جو ہمارا آج کا قربانی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اس کے بارے میں ہم جانیں گے وہ مسئلہ کیا ہے کیا پورے گھر کی طرف سے ایک بقرہ ایک بقرہ یا پھر چھوٹا ایک جانبر قربانی کرنا صحیح ہوگا کیا ایک ہی بقرے میں سارے افراد قربانی سے جو واجب ہے واجب ہونے سے کیا بری ہو جائیں گے تو جانتے ہیں چلیے ہم اس مسئلے کو اس کے جاننے سے پہلے اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس میں ضرور حسابدائی کے لیے اچھا سا کمنٹس کر دیں لائک کر دیں چینل پر نئے تو چینل کو سسکرائب لازمی کر لیں آنے والی نوٹفیکشن جیسی ہماری آئے گے آپ اس کو دیکھ لیں گے نوٹفیکشن کو آن بھی ساتھ ساتھ ضرور آن کر دیں چلیے دوستو ہم جانتے ہیں کیا پورے گھر کی طرف سے ایک بقرہ قربانی کرنا یا قربانی کر کے بری ہو سکتا ہے کیا ایک بقرہ پورے گھر کی طرف سے اگر ایک قربانی کرے تو کیا اس سے بری ہو سکتا ہے نہیں میرے بھائیو سب سے پہلے آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں جو چھوٹا جانبر ہوتا ہے اس میں صرف ایک ہی حصہ ہوتا ہے جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ چھوٹے جانبر میں جیسے بکری ہے بکرہ ہے تو اس میں صرف ایک حصہ ہی کرنا جائز ہے اس میں حصے اور نہیں بڑھا سکتے یہ کون فرماتے ہیں حضرت ابن عمر جس طریقے سے جب چھوٹے جانبر میں ایک حصہ ہے تو اس سے صرف ایک ہی گھر کا افراد جو ہے وہ قربانی سے جو واجب ہونے کا اس کے اوپر عادہ ہوا ہے یا واجب ہوئی ہے تو وہ اس واجب کو پورا کر سکتا ہے لیکن اگر وہ چاہے کہ پورے گھر کے چار پانچ شخص یا پانچ لوگوں پر قربانی واجب ہو گئی ہے پھر اس کے بعد میں چاہے کہ وہ قربانی سارے گھر بالوں کی طرف سے وہ ایک ہی بکرے میں کام ہو جائے یا پھر ایک ہی بکرہ اللہ کی بارگاہ میں زباہ کرنا یا قربان کرنا قربانی سے بری ہو جائے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا گھر کے جتنے افراد ہیں ان پر اگر قربانی واجب ہے اگر چار ہیں تو چاروں پر قربانی الگ الگ واجب ہے اور اگر ہاں اگر الگ الگ بکرہ نہیں لے سکتے بکری نہیں لے سکتے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک بڑا جانبر میں حصہ لے لیں آپ نے اس میں حصہ لے لیا تو آپ اس قربانی کو ادا کرنے کے بعد آپ بری ہو جائیں گے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ سوچیں کہ ایک بکرہ لے کر اس کو قربان کریں اور ہمارے گھر بالوں جتنے بھی ہیں ساروں کے لیے وہ ایک بکرہ کافی ہوگا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا جو جو مالک نصاب ہے اگر گھر کے پانچ شخص یا سات شخص اگر گھر کے مالک نصاب ہے تو ساتوں پر قربانی واجب ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو اس کے لیے ساتوں لوگوں پر اگر سات ہیں تو ساتوں لوگ اگر مالک نصاب ہیں تو ساتوں پر قربانی واجب ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو اور یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق ملتے ہیں جب تک کہ اگلی ویڈیو